بچے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اس کا کچھ کام کر دے ہیں اور یہی حال مدینہ کے بچوں کا تھا اور مدینہ کے لوگوں کا بھی حال تھا کہ وہ اس میں شرف محسوس کرتے تھے کہ ہمارا بچہ نبی کی خدمت کریں کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی خدمت کرتا تو آپ اس کو دعا دیتے تھے تو ہمارے بچے کو دعا مل جائے کسی بہانے مدینہ کے انصار اور صحابہ اس کی کوشش کرتے تھے مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجاہ کے لئے بیت الخلا میں گئے میں نے آپ کے لئے پانی رکھا وضو کے لئے وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے آدمی وضو کرتا ہے تو میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا آپ جب باہر آئے آپ نے دیکھا پانی رکھا ہوا ہے جاتے وقت تو نہیں تھا باہر آئے تو دیکھا وضو کیونکہ آپ کی عادت تھی آپ استنجاہ کرتے رات میں حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ آتے وضو کرتے اور عبادت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا میرے لئے کس نے پانی رکھا تو آپ نے پوچھا من وضا ہے ہوا کس نے رکھا ہے فا اخبرا آپ کو بتایا گیا فلانے رکھا ہے اور مصند احمد کی روایات میں ہیں فقالت میمونہ میمونہ کون ہے خالہ ہیں حضرت ابن عباس کی فقالت میمونہ یا رسول اللہ وضع لکہ هذا عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لئے پانی رکھا ہے انہوں نے رکھا ہے خالہ بتا رہی یہ دیکھو یہ بچہ ہے یہ اس نے رکھا پانی ہے فقال اللہم فقہ فی الدین آپ نے دعا کی اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور مصند احمد کی الفاظ ہیں زیادہ وَعَلِّمْهُ تَعْوِيلُ اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دیکھئے ایک اس تنجا کے لئے پانی رکھا دعا دے دی اللہ کے نمیس اور کیا دعا تھی ہو کہ اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے فقہ اتا فرماؤں اور تفسیر کا علم دے مسائل کا علم گہری سمجھ اور اسی طرح سے تفسیر کا علم قرآن کا تو اس کو ابو خاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو دی اور صحابہ خدمت کرتے چھے یہ ابن عباس ہیں دوسرے کون ہیں آنس ابن مالک یہ بہت بڑا خادم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ریگولر اینے یہ آفیشل خادم ہے کہتے ہیں آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاعت بی امی امو انسن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی مجھ کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفِ خِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ مجھ کو آدھا اپنا ڈپٹا اڑا کے سر پہ ڈال کے اور پورا اپنے لباس کی طرح اس کو پہنا کے باند کے تہبند کی طرح آدھا دوپٹا سر میں باندیا اڑا دیا سر پہ شاید دھوپ میں لائی ہوں گی اور آدھا باندیا اس طرح سے کہا لے کیا ہی پگڑ گئے یہ لو میرا انس کہا کہ یا رسول اللہ ہادہ انیس اللہ کے رسول یہ میرا پیارا انیس ہے انیس شفقت سے محبت سے کہتے ہیں انس کا انیس بنا دیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا انس ہے ابنی میرا بیٹا اتیتوکا بھی یخدموکا لیجئے میں اس کو لے کر آئی ہوں اب یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا فتع اللہ لہو آپ اللہ سے اس کے لئے دعا کیجئے آپ اللہ سے اس کے لئے دعا کیجئے فقال اللہ فقال اللہم اکثر مالہو وولدہو آپ نے کہا اللہ اللہ اس کو خوب مال دے خوب اولاد دے خوب مال دے خوب اولاد دے حضرت انس کہتے ہیں سو کو تو میں خود دفن کیا ہوں اپنے اولاد میں سے اور عمر اتنی زیادہ تھی سو سال سے زیادہ عمر ان کی تھی تو کہتے ہیں میں کتنوں کو اپنی اولاد میں سے میں دفن کیا ہوں اتنی عمر اللہ نے دی اتنی اولاد دی اس کو امام البخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اور صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے آپ کی خدمت کریں تاکہ آپ کے ساتھ رہیں دین کی بات سیکھیں